بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس دسیز پرویز ایوان اینڈ یوار واشنگ مائی یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل لرن وید سٹڈی لینڈ سٹوڈنٹس اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسے سبسکرائب کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو صاحب تک بہت سانی پہنچتے رہیں سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں یونٹ نمبر ون کلاس ٹین کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امبوریمنٹ آف جسٹس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے پیکر یا پیکر انصاف تو آج ہمارا اس لیسن کا تیسرا لیکچر ہے تیسرے پیراگراف کا آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایس ہیڈ آف دہ سٹیٹ آف مدینہ مدینہ کی ریاست کے سربراہ یا سردار کے طور پر ہی وہ یہ سبجیکٹیو کیس ہے تھرڈ پرسن سنگلر کا اس کا معنی ہوتا ہے وہ لیکن یہاں پر چونکہ ہی ریفر کر رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہے اس کو ریفر کر رہا ہے تو بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اردو میں الحمدللہ ہماری اتنی قوت ہے اور اتنی اس میں کیپیسٹی ہے کہ یہ حسب مراتب یا حفظ مراتب مخاطب کرنے کے لیے الفاظ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے بٹ انگلش میں اس قسم کے رتبے اور مقام کے لحاظ سے پروپر الفاظ ہمیں نہیں ملتے ہیں تو ہی کسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہی ہم یوز کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ٹرانسلیشن اردو میں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام مرتبے کا خیار رکھتے ہوئے بہترین لفظ آپ ان کے لیے استعمال کیا کریں گے جیسا کہ ہی کا معنی ہے وہ لیکن جہاں پر ہم جب اردو میں ٹرانسلیشن اس کی کریں گے تو اس کا ہم معنی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو ہم اپنی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں ایز ہیڈ آف دی سٹیٹ آف مدینہ مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر ہی ڈیسائیڈیڈ آل کیسیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مقدمات کا فیصلہ فرمایا آن میرٹ میرٹ پر یا میار پر یا اہلیت کے مطابق ویڈ جیسٹیس انصاف سے اینڈ ایکوائٹی اور مساوات سے ارڈسپیکٹیو قطع نظر یا بالادار ہو کر آف کلر رنگ کریڈ سوری کریڈ نسل اور ریس یا ذات اب اس کی سائلٹ ٹرانسلیشن ہے مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مقدمات کا فیصلہ اہلیت اہلیت پر رنگ نسل اور ذات سے بالتار عدل اور انصاف سے فرمایا کیا کی جگہ پر بھی آپ مناسب لفظ ہے بیٹا کہ فرمایا کا لفظ استعمال کر لیں اس میں عزت احترام رسپیکٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے جبکہ کیا کبھی وہی مانی ہے اور فرمایا کبھی مفہوم وہی جہاں پر نکلے گا ونس ایک دفعہ ایک قریش وومن ایک قریش عورت اہلِ قریش کی عورت واز فاؤنڈ پیسوائی سینس ہے واز فاؤنڈ پائی گئی گلٹی ملوث آف سٹیلنگ چوری کرنے میں ایک دفعہ ایک قریش عورت چوری کرنے میں ملوث پائی گئی ایک دفعہ ایک قریش عورت چوری میں ملوث پائی گئی سام پیپل کچھ لوگ وانٹیڈ بچانا سوری چاہتے تھے ٹو سیو بچانا ٹو سیو یہاں پر انفینیٹیو ہے اور انفینیٹیو کو ہم اردو میں مستر کہتے ہیں اور اس کا برانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو ورب کی فرسٹ فارم ہے اس سے پہلے جب آپ ٹول گھیں گے پریپوزیشن تو وہ انفینیٹیو بن جائے گا ٹو سیو وہ بچانا چاہتے تھے ہر اس کو فرام پنشمنٹ سزا سے ان آرڈر تو پروٹیکٹ دا آنر آف دا فیملی آف قریش ان آرڈر تو کے لیے پروٹیکٹ محفوظ کرنا دا آنر عزت آف دا فیملی آف دا قریش قریش کے خاندان کی کچھ لوگ قریش خاندان کے وقار کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا دے آسکڈ انہوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید حضرت اسامہ بن زید سے تو انٹرکیٹ کہ وہ سفارش کریں آن ہر بحاف اس کے لیے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ اس عورت کی سفارش کریں انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے اس کی سفارش کرنے کا کہا اس کی کا کیا مطلب ہے اس عورت کی سفارش اب جو یہاں پر ہر استعمال ہوئے ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر کا اوبجیکٹیو ہے لیکن یہاں پر یہ پوسیشن کے لیے استعمال ہوئے اور ہر بحاف اوبجیکٹیو کیس بھی یہی ہے اور پوسیسیو کیس بھی یہی ہے لیکن یہاں پر یہ پوسیشن کے لیے استعمال ہوئے پوسیسیو کیس کے طور پر آیا ہے اور یہ جو ہر ہے یہ فیمنن ہے اور یہ اسی وومن کی طرف ریفر کر رہا ہے یعنی انہوں نے حضرت اسامہ بن زید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے رسول صلی اللہ سلم سے ریکویسٹ کی درخواست کی تو فارگیو ہر کہ وہ اسے معاف فرما دیں عوضت اسامہ بن زید نے رسول پاک صلی اللہ سے درخواست کی کہ وہ اسے معاف فرما دیں دار رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیورسلی شدید غصے سے سیڈ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید غصے سے فرمایا بنی اسرائیل بنی اسرائیل واز رون تباہ کر دیئے گئے بکاز آف دس اسی وجہ سے بکاز آف دس دس پر سٹریس ہے بکاز آف دس اسی وجہ سے تباہ کر دیئے گئے دے اپلائیڈ لا انہوں نے قانون نافذ کیا تو دا پور غریبوں پر اور انہوں نے معاف کیا دا رچ امیر لوگوں کو آئی ایس کی ساری سینٹینس کی دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے یا بہت غصے سے فرمایا بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ کر دیئے گئے وہ غریب پر قانون لاغو کرتے اور امیر کو معاف کر دیتے سو یہ تھی سٹوڈنس ٹرانسلیشن خوب آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر اس کو آپ ایک دو دفعہ مزید سنیں گے ویڈیو کو یا اسی کا سکرین شوٹ لے کر اپنے پاس سیو کر لیں اور اس کو ریڈ کر لیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آئے گی اور یاد بھی ہو جائے گا اب ہم اس کے ورڈ مینیز کی طرف جاتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ پورشن ہوتا ہے ہمارے لیکچر کا سٹوڈنٹس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں سارا لیکچر لکھ کر اس میں سیو کر لیتا ہوں تاکہ دورانے لیکچر جو ہمیں لکھنا پڑتا ہے چیزوں کو ورڈز کو اور ان کے میننگز کو وہ ٹائم ہمارا محفوظ رہے اور ہم تھوڑے ٹائم میں کمز کم وقت میں زیادہ میٹر میں آپ تک پہنچا سکوں سو ہیر آرز ڈا میننگز آف ڈیفیکلت ورڈ یوزد ان دس پیرا گراف ان کو جرہا آپ دیکھ لیں ہیڈ سربراہ سٹیٹ ریاست ڈیسائیڈ فیصلہ کیا ڈیسائیڈ یہ ورب ہے اور دسیس دسیکنڈ فارم آف ڈیسائیڈ یہ پاسٹ انڈیفینیٹ آنس کی طرف ریفر کر رہی ہے کیسیز مقدمات میریٹ اہلیت یا میار جسٹس انصاف جسٹس ناؤن ہے اور یہ ایبسٹرٹ ناؤن ہے ایکویٹی مساوات یہ بھی ایبسٹرٹ ناؤن ہے ارسپیکٹیو قطع نظر کریڈ ذات یاکیتہ ریس نسل ونس ایک دفعہ گلٹی مجرم سٹیلنگ چوری یہ جرنڈ ہے وانٹیڈ چاہتے تھے پنشمنٹ سزا ان آرڈر ٹو کے لیے پروٹیکٹ محفوظ کرنا انٹرکیڈ سفارش فارگیو معاف کرنا فیورسلی غصے سے رون تباہ کر دیئے گئے بیکاز آف دیس اسی وجہ سے اپلائیڈ لاغو کیا تو سٹوارٹس میں نے کوشش کی ہے کہ تمام جو اس کے مشکل ورڈز ہیں وہ ان کو یہاں پر انلسٹ کر دی جائے اور ان کے میننگز آپ کو بتا دی جائیں لیکن اگر پھر بھی کوئی آپ کو ورڈ ڈیفیکلٹ لگتا ہو تو آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ ڈکسٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈکسٹری استعمال کیا کریں اس سے بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ڈکسٹری استعمال کرتا ہے ڈکسٹری استعمال کرنا بہت ہی اچھی بات ہے اور جو عدیب لوگ ہیں یا لیٹریری پرسنز ہیں وہ اپنے پاس ڈکسٹرییاں رکھتے ہیں اور یہ ہر سٹوڈنٹ کے پاس ایک ڈکسٹری ہونی چاہیے آج کل تو یہ آن لائن آپ کے پاس اویلیبل ہیں آن لائن بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس اب ہم موو کرتے ہیں اس کے ہمارا جو لاسٹ پورشن ہوتا ہے گرامیٹیکل ایکسپلینیشن کا تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ میں پورے پیرا گراف کی گرامیٹیکل ایکسپلینیشن کروں اس میں ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے سو ہم نے شارٹ ٹائم میں زیادہ میٹر آپ کو ڈلیور کرنا ہے تو یہاں تک میں نے ایکورٹی تاک اس کے گرامیٹیکل ایکسپلینیشن نوٹ کی ہے تو یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کا سب سے فرسٹ ورڈ آ رہا ہے اس اور یہ کنجیکشن ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کنجیکشن کیا ہوتا ہے جو دو سینٹینسیز یا فریزز کو دو ورڈز کو ملاتا ہے وہ کنجیکشن ہوتا ہے آپ میری گرامر کے پورشن جو ویڈیوز ہیں ان کو سنیں اس سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا جائے گی کنجیکشن کیا چیز ہے نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہیڈ ہیڈ کیا چیز ہے بیٹا ناؤن ہے نیکسٹ ورڈ ہے آف آف کیا ہے یہ پریپوزیشن ہے دی کیا چیز ہے یہ آرٹیکل ہے آپ کو پتا ہے سٹوڈنس کے آرٹیکل کتنے ہوتے ہیں آرٹیکل ہوتے ہیں دو کتنے قسم کی ہیں دو قسم کی ہیں ایک ڈیفنیٹ آرٹیکل ہے اور ایک ڈیفنیٹ آرٹیکل ہے یہ اس کی ٹائپس ہیں اور ٹوٹل نمبر آف آرٹیکل تین ہے نمبر آف آرٹیکل کتنے ہیں بیٹا تین اے این اور دی تو جو دی ہے یہ ڈیفنیٹ آرٹیکل ہے اے اور ان جو ہیں وہ انڈیفنیٹ آرٹیکل ہیں سٹیٹ ناؤن ہے آف پریپوزیشن ہے مدینہ یہ بھی ناؤن ہے اور یہ پروپر ناؤن ہے اسی وجہ سے جو اس کا ایم ہے اس کو کیپٹلائز کیا گیا ہے تو جو پروپر ناؤن ہوتا ہے اس کا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے اسے ہمیشہ کیپٹلائز کیا جاتا ہے یہ پنکچویشن کا قانون ہے نیکسٹ آپ دیکھیں یہ کومہ آرہا ہے یہ والا جو مدینہ کے آگے ہے یہ کومہ کیوں استعمال ہوتا ہے یہ پنکچویشن کا جب میں لیکچر ریکارڈ کروں گا تو اس میں آپ کو بڑی کمپریہنسیو لی آپ کو سمجھاؤں گا کہ کومہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ مختلف مراحل پر مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے یہ شارٹ پاؤز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تین یا تین سے زیادہ نام استعمال ہو رہے ہوں ایک لسٹ میں تو ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے کومہ استعمال ہوتا ہے اور جو لاسٹ دو ہوتے ہیں ان میں کنجکشن آ جاتا ہے اسی طرح سے یہ ایک ایڈیشنل انفرمیشن دینے کے لیے آگے اگلے چپٹرز میں میرے خیال وہ چیز بھی آ رہی ہے ایڈیشنل انفرمیشن دینے کے لیے بھی ہم سمٹائم کومہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو استعمال ہوتا ہے یہ شارٹ پاؤز کے لیے استعمال ہوتا ہے کومہ اور نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے ہی ہی کیا ہے بیٹا یہ پروناؤن ہے ہی کیا ہے یہ پروناؤن ہے اور یہ سبجیکٹیو کیس ہے تھرڈ پرسن سنگولر کا جہاں پر یہ بطور سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے ڈیسائیڈ ڈیسائیڈ ورب ہے اور یہ سیکنڈ فارم ہے ڈیسائیڈ کی ہمیشہ جو سیکنڈ فارم ہے سیکنڈ فارم آف ورب ہے یہ پاسٹ انڈیفینٹ انس کے لیے یوز ہوتی ہے آل کیا چیز ہے ہمارے پاس یہ پروناؤن ہے اور یہ بھی ایک جہاں پر کوششن اٹھتا ہے یہ کون سا پروناؤن ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں یہ بیٹا ڈیسٹیبیٹی پروناؤن ہے یہ کون سا پروناؤن ہے ڈیسٹیبیٹی پروناؤن تو ڈیسٹیبیٹی پروناؤن میں مختلف ہوتے ہیں سم ہے اینی ہے مینی ہے وغیرہ وغیرہ تو آل جو ہے یہ مینی آوٹ آف مینی یعنی آل آوٹ آف آل کے لیے یہ فارمولہ ہوتا ہے اس کے لیے جو بنایا ہوئے میں نے آل آوٹ آف آل کے لیے یہ یوز ہوتا ہے تو یہ پروناؤن ہے ڈیسٹیبیٹی پروناؤن کسیز ناؤن ہے یہ کیس کی پیورل فارم ہے آن میرٹ یہ سٹوڈنٹس پرپوزیشن فریز ہے اگر اس کو علیہ دلہ دہ ہم دیکھیں گے تو اس کے گرامیٹیکل ویلیو اور نکلے گی بٹ یہاں پر میں نے اس کو بتوارے فریز نوٹ کیا یہ پرپوزیشنل فریز ہے وید پرپوزیشن ہے جیسٹس ناؤن ہے اور یہ کون سا ناؤن ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایبسٹرکٹ ناؤن ہے یہ کون سا ناؤن ہے سٹوڈنٹس ایبسٹرکٹ ناؤن ہے انڈ کیا چیز ہے یہ کنجکشن ہے اور ایکوٹی کیا چیز ہے یہ بھی ناؤن ہے اور یہ بھی سیم ایبسٹرکٹ ناؤن ہی ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ گرامر اور انگلیش بک پر بنائے گے میری تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچتی رہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ